بسم اللہ الرحمن الرحیم بات مرتبہ کوئی بتانے والا مل جاتا ہے تو قبر تک رسائی ہو جاتی ہے مرنہ تو عام طور سے معلوم نہیں ہو پاتا ہے تو یہیں ایک صاحب نے بتایا کہ پاس میں حضرت مرزا مزر جانے جانے رحمت اللہ علیہ کے قبر بھی ہے تو ہمارے ساتھ میں حضرت مولا زین اللہ عابدین صاحب رشاد یہ مظاہر کی دامت برکاتہ اگر لیا جو بینگلور کے جو دارلوم شاہو اللہ ہے اس کے محتمی میں تو حضرت ساتھ میں ہے تو حضرت نے فرمایا کہ جب یہیں پاس میں ہے حضرت مرزا مزر جانے جانے رحمت اللہ علیہ کے قبر تو وہاں بھی چلتے ہیں تو اسی کی تلاش میں نکلے ہیں رکشے سے جا رہے ہیں یہ جو رکشے اس طرح کے ہیں یہ دلی اور دیوبند سہارنپور مزفرنگر اور میرٹ وغیرہ کا یہ جو علاقہ ہے اسی کے اندر بس اس طرح کی رکشے دیکھنے کو ملتے ہیں مہنم تو ہندوستان کی دوسرے حصوں میں اس طرح کی رکشے شاید نہیں ہوتے ہیں اندرستان ہی کیابل کے پوری دنیا میں شاید کئی اور اس طرح کی رکشے نہیں ہوتے ہیں اور یہ جو دلی کے گلی کوچے ہیں جو گلیاں ہیں جو پرانے گلیاں پھیڑ بھاڑ کا علاقہ یہ پرانے مناظر پرانے ملنگیں مارتیں وغیرہ دیکھ کر ان کو بھی عجیب سا احساس ہوتا ہے عجیب سی خوشی محسوس ہوتی ان کو دیکھ کر کے میرٹقی میر کا ایک شعر ہے کہ دلی کے نہیں کوچے اورا کے مصور تھے جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی کہ جو دلی کے گلی کوچے ہیں در حقیقت کسی مصور کی بنائی خوبصورت تصویریں ہیں تو اسی طرح کی کسی قدیم اور پرانی اس گلی سے گزر کے ہم جا رہے ہیں میں حضرت مرزا مظہر جانے جانے رحمت اللہ علی کے حوالے سے کچھ عرض کیے دیتا ہوں حضرت مرزا مظہر جانے جانے رحمت اللہ علی یہ اٹھاروی صدی اسوی کے بدروگ ہیں ان کا زمانہ وہی زمانہ ہے جو حضرت شاہ رحمت ان کے جو والد تھے وہ اورنگ زیب عالم گیر رحمت اللہ علی کے دربار کے اندر کسی منصف کے اوپر وہ فائز تھے تو جب حضرت پیدا ہوئے ان کے والد کا نام تھا میر جان تو جب پیدا ہوئے تو اورنگ زیب عالم گیر رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ بیٹا جو ہوتا ہے وہ جانے پدر ہوا کرتا ہے باپ کی جان ہوا کرتا ہے اس لئے تم اپنے بیٹے کا نام جان رکھ دو جانے جان تو اس طرح سے بیٹے کا نام جانے جان رکھا گیا جو بعد میں چل کر جانے جانا سے مشہور ہو گیا حضرت مرزا مذہر جانے جانے میں حمد اللہ علیہ صاحب علم بھی شخصی تھے صاحب علم بھی تھے اور شاعر بھی تھے اور تصوف میں بھی ان کا بڑا مقام تھا نقشبندی جو سلسلہ ہے اس کے وہ بڑے بزرگوں میں سے تھے یہاں ہمارے جو صاحب رکھشا تھے وہ کسی سے لڑنے لگے اور انہوں نے وہ جملہ بولا کہ جو نہ سنا جا سکتا ہے نہ سنایا جا سکتا ہے اس لئے میں نے ان کی آواز کو بند کر دیا ہے اس علاقے کے اندر دیوبند وغیرہ میں جو رہے ہیں سارنپر وغیرہ میں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے وقت میں ایک رکھشے والا کیا کہتا ہے اور کیا رکھشے والی نے کہا ہوگا تو حضرت جو تھے مرزا مظہر جانے جانا حمد اللہ علیہ صاحب علم شخص بھی تھے حضرت شاہواللہ مہدید علیہ رحمت اللہ علیہ نے خود ان کی تعریف کیے حضرت مولا ابو حسن علیہ ندیو رحمت اللہ علیہ نے تاریخ دعوت و عظیمت کندرن کا ذکر کیا ہے شاعر بھی تھے ان کے بعض اشار بڑے مشہور ہوئے ہیں جیسے کہ یہ شعر ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا لیکن مظہر در حقیقت اپنے گھر گیا اس طرح کا ایک شعر ہے جو عام طور سے کتابہ میں لکھا رہتا ہے ایسے ہی ایک شعر اور بھی ہے لیکن یہ مجھے کنفرم نہیں کہ یہ شعر ان کا ہے یا نہیں وہ اس طرح سے ہے کہ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے یہ ان کی خان کا آگئی ہے جس کا نام جو ہے درگاب الخیر کے نام سے ہے اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کر بھی اگر چین نہ پایا ہے تو کدھر جائیں گے یہ قلی جو ہے اندر جا رہی ہے درگا شعب الخیر جو اندر خان کا ہے اور مزار ہے اسی کے اندر یہ قلی جا رہی ہے حضرت مرزا مظہر جانے جانے رحمت اللہ علیہ وہ صاحب علم شخص بھی تھے اور ان کے جو مرید ہیں حضرت قاضی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ انہوں نے جو تفسیر لکھی ہے اپنی تفسیر مظہری تو وہ انہیں کی طرف منصوب کی ہے حضرت مرزا مظہر جانے 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 رحمت اللہ علیہ کی طرف اور خود حضرت مرزا مظہر جانے 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 رحمت اللہ علیہ وہ ابھی بڑی عقیدت رکھتے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ اگر آخرت میں مجھ سے سوال ہوا کہ دنیا سے کیا لے کر آیا ہو تو میں قاضی صنع اللہ پانی پتی ان کو آگے کر دوں گا یہ سارا کا سارا ایریا ہے اور یہ اندر جانے کا راستہ ہے ایک بڑا سا بورڈ لگا ہوا ہے اس پہ جو ہے ایک شیر کندہ ہے جس میں یہ ہے کہ اس طرف اشارہ ہے کہ ان کی شادت ہوئی تھی حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کی اندر جو ہے قبریں ہیں اور ایک قبر نہیں ہے بلکہ چار قبریں ہیں ان میں جو لال والے قبر آپ دیکھیں گے جو لال والے قبر ہے یہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کی ہے لال چادر شاید ان لوگوں نے اس لئے ڈالی ہے یہاں پر تاکہ اس طرف اشارہ ہو کہ حضرت کو شہید کیا گیا تھا چونکہ اندر شہید ہوئے تھے تو اس وئے سے لال چادر ان کی قبر کے اوپر ڈالی گئی ہے اور اس قبر کے علاوہ یہاں پر تین قبریں اور بھی موجود ہیں یہ جو یہ آتا ہے اس میں کل چار قبریں ہیں ایک حضرت کی ہے اور باقیہ جو تین قبریں ہیں یہ حضرت کے مریدین کی ہیں شاید کے جو بعد میں چل کے حضرت کے خان کا جو رہی ہوگی اس میں جو حضرات بعد میں ہوئے ہیں ان کی یہ قبریں ہیں تو حضرت جو تھے بڑے نازک مزائی تھی نازک مزائی کہ ان کے بہت سے واقعات اہل علم نے لکھے ہیں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ بادشاہ ان سے ملقات کیلئے آیا اسے پیاس لگی تو حضرت نے کہا پانی پی لو تو پانی پینے کے لئے اٹھا سرائی سے اس نے پانی پیا پانی پینے کے بعد وہ جو سرائی تھی تھوڑی سی ٹیڑی ہو گئی تو واپس آکی جب بیٹھا تو حضرت سے کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت کے لئے کسی ایک خادم کو لا کے آن رکھ دو تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے رہنے دو اس لئے کہ جو خادم آئے گا وہ بھی تمہارے ہی طرح گاہ ہوگا وہ بھی سرائی کو جو ٹڑی رکھ دیا کرے گا تو اس طرح کے وہ بڑے ہی نازک مزائی تھے اور البتہ ان کی جو بیوی تھی وہ بہت ہی سخت مزائی کی تھی وہ خود بہت ہی نازک مزائی لیکن بیوی جو تھی وہ بہت ہی سخت مزائی کی تھی تو یہ سارا کا سارا مزار کا جو ہے اندر کا منظر ہے اور جو باہر کا منظر ہے وہ اس طرح کا ہے یہ انہوں نے جو ہی اس کے اوپر چونکہ مزار وغیرہ کے اوپر آج کل اس طرح گئے چل پڑا ایک غمبت وغیرہ منا دیتے ہیں تو اس طرح سے باہر انہوں نے بنوا رکھا ہے پاس ہی میں ایک مسجد بھی ہے اثر کا وقت ہو چلا تھا تو ہم نے اثر کی نواز جو ہی یہاں پاس مسجد تھی اس ہی کے اندر ادا کی تو یہ باہر کا منظر ہے تو حضرت کو شہید اس طرح سے کیا گیا تھا کہ شیعہ سنیوں میں جھگڑا چل رہا تھا اس وقت تو ایک شخص رات میں حضرت کے پاس میں آیا ایک شیعہ اور اس نے آ کر یہ کہا کہ میں چونکہ اثر شائری بھی کیا کرتے تھے تو یہ کہا کہ میں اپنی غزل لے گیا ہم اس کے اصلاح کرانے کے لئے آیا تو حضرت نے دروازہ کھول گیا تو وہ آدمی اندر داخل لیا اور اس نے حضرت کو شہید کر دیا تو اس طرح سے جو ہے میران حضرت کو شہید کر دیا گیا ہے اور حضرت شہید ہوئے اللہ تبارک و تعالی حضرت کی محفیرت فرمائے اور حضرت کے درجات کو برن فرمائے